اس کا باہو مارکٹ میں اچھے مل جاتا ہے ساٹھ رپا کلو تے لے کر کے اسی یعنی کبھی کبھی تو سو رپا کلو بھی مل جاتا ہے دھنیا ایک ایسی چیز ہے جس کی آوشکتہ رسوئی میں ہر وقت رہتی ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ دھنیا اکھیتی کرتے ہیں تو بازار میں ڈیمانڈ اس کی مانگ ہمیشہ بنی رہتی ہے اور آپ کو اس کا جو پرائز ہے جو قیمت ہے وہ بھی بہتر ملتی ہے یہ باتہ لگا ہے کہ کچھ سمیں یہ تھوڑا سا قیمت کم رہتی ہے باقی سمیں اچھے قیمت مل جاتی ہے کیونکہ ایسی فسل ہے جس کی آوشکتہ ہر سمیں ہر وقت رہتی ہے اس کو آپ سیزنا لیا اس طرح سے نہیں کہہ سکتے ہیں تو آپ چاہیں تو اس کے مادھیم سے اپنی کھیتی کو ایک نیا آیام دے سکتے ہیں جو بھی اکتی پارم پر ایک کھیتی کرتے ہیں تو اس کی کھیتی کی دوارا اوپا کما سکتے ہیں اور پارم پر ایک کھیتی کی اپیکشہ ایک بہتر فسل لے کر اپنے آرثک اسطر کو مجبوط کر سکتے ہیں ساتھیو آپ کا ایک اور پھر سے سباہ کرتے ہیں آپ کے اپنے یوٹیوب چینل اگری کلچر چپال پر اتر اگر آپ پہلی بار ہمارے چینل پر ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو اچھا لگی تو لائک کریں اور شیئر کریں ساتھیو آج میں آپ کو ایک ایسے ہی کسان نوال سنگی سے ملانا چاہ رہا ہوں جو کافی سمیں سے دھنیے کھیتی کر رہے ہیں اور وہ پارم پر ایک فسلوں کے بیکشہ اس میں ایک اچھا منافق ہمارا ہے نوال سنگی آپ نے یہ جو دھنیے کھیتی کی ہے تو یہ ہائی بریڈ ہے یا دیسی دھنیا ہے یہ دیسی دھنیا ہے تو آپ نے یہ کب رکھا تھا کب بوائی کی تھی اس کی ہم نے اگسترے مہینے میں کیتے پندر سولے اگسترے کرید پندر اگسترے کرید کتنے ایریے میں آپ کا یہ دھنیا ہے یہ ہمارا ہے ایک بیگہ بیس بیسی میں جو پککا بیگہ بولتے ہیں پککا بیگہ بیس میں سے کئی ہوتا ہے وہ ایک بیگے میں ہے اس میں یہ جو بوائی کری اس میں کتنا بیس ڈالا تھا آپ کا ہم نے اس میں بیس کلو بھی ڈالا تھا اور تھوڑا تھا آپ جانگاری دیں کہ دھنیا ہے یہ کھیتی کے لیے کیا سابدانیاں رکھنی چاہیے کس طرح سے اس کی دیکھوال کرنی چاہیے جس سے جو بھی کسان ہو ان کو اچھا منافق مل پائے اور اچھی پرنلو پرگت سیل کھیتی کر پائیں سب سے پہلے کھیت کو اچھی پرکاس سے جوت بنا کے تیار کرے ہیں تیار کرنے کے بعد میں اس میں ڈی اے پی پچاس کلو ڈی اے پی اور پچیس کلو پوٹاس اور تمہارے دس بارے کلو یوریا ڈال کر کے جتائی میں اس کے تیار کر لیتے ہیں کھیتی کو تیار کرنے کے بعد میں ہم کیاری بناتے ہیں کیاری بنانے کے بعد میں ہم اس کو بیج کو تیار کر کے بیج کو اس کو ملا کر کے بیج کو پھیلا دیتے ہیں کیاری بنانے کے بعد میں ہم اس پہلا پائیں لگاتے ہیں پانے کے بعد میں جیسے ہی دو دن بعد تین دن پیر سہنے لگیا ہے تو اس سمیں ہم کیت کے اندر بیڈی سائٹ چھٹے دیتے ہیں یعنی خرپتوار ناسک وہ خرپتوار ناسک پینڈا میتلین کا استعمال اچھا کرتے ہیں اس کا رینٹ بھی اچھا ہے اس کے میں روگ آتا ہے روگ کے لئے ہم اس میں ایک بھنجی سائٹ استعمال کرتے ہیں بھنجی سائٹ کے اندر ہوتا ہے ٹیکنیک کارمنڈا جیم اور انسیکٹری سائٹ کے لئے ہم ایسیڈا میپریڈ ایمیڈا استعمال کرتے ہیں ایمیڈا کلوپرائٹ تو اس سے یہ ہے کہ کوئی روگ نہیں آتا ہے پسل سوچھ رہتی ہے پتی اس کی چوڑی آتی ہے کوئی پریشائی نہیں ہوتی ہے اچھا شروعات میں اس کا بھاو اگرہ کیسے مل جاتا ہے آپ کو شروع میں اس کا بھاو مارکٹ میں اچھے مل جاتا ہے ساٹھ رپا کلو تے لے کر کے اسی یعنی کبھی کبھی تو سو رپا کلو بھی مل جاتا ہے اس سمیں بھاو کے چلتا ہوا دنیا کا دنیا کا 20 رپا کلو چلتا ہے اس سمیں کٹائی اس کےت کی ہم نے کٹائی چھ بار کٹائی کر لی ہے چھ بار کٹائی کر لی ہے اور اس کے بعد اس کو بیج کے لیے چھوڑ دیا ہے جو گرمی کا ٹیمپریچر ہو جاتا ہے جب جب یہ ڈانڈی چھیکنے لگتا ہے دنیا تو ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں بھی ہو جاتا ہے مطلب جب تک یہ ڈانڈی نہیں آتی ہے جب تک اس کی کٹائی کرتے رہتے ہیں مطلب جب تک اس میں ڈنڈی نہیں نکلے تنٹل نہیں نکلے تب تک اس کی آپ کٹائی کر سکتے ہیں وہ چھ بار ہو جائے ساتھ بار ہو جائے ہم دھنیے کا بیج کی بات کریں تو یہ کیا ریٹ دھنیا جو سوکھا دھنیا رہتا ہے ساتھی ہو یہ دیں وہ اس کا کیا ریٹ مل جاتا ہے مارکیٹ میں جنہوں نے بتایا کہ دھنیے کا بہاو جو رہتا ہے بارہ سوہات میں چالیس پچاس روپے کلو سے شروع ہو کر اور سو روپے کلو تک کا مل جاتا ہے اور اس سمیں جیسا کہ انہوں نے بتایا اس سمیں جو بہاو چل لائے وہ 20 روپے کلو کلو کا چل لائے اگر ہم ایک اوسط دیکھیں تو ہمیں نشت طور پر 30 سے 40 روپے کے بیچ میں ایک اوسط بہاو مل جائے گا اور جیسے انہوں نے بتایا کہ اس دھنیے کھیتی میں آپ دھنیے کٹائی کم سے کم 6 سے 7 بار کر سکتے ہیں تو اگر 6 سے 7 بار میں اوسط بہاو آپ کو 30 روپے کلو 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 ملتا ہے تو میں سمجھتا ہوں نشت طور پر یہ ہے جو ہم پارم پر کھیتی کرتے ہیں ان کھیتیوں سے بہتر یا ہمیں منافع دے گا ایک بہتر ہمارا کمائی کا زریعہ بنے گا یہ کھیتی تو میں آشا کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہوا تو آپ بھی چاہیں تو اس طرح سے دھنیے کھیتی کو کر کر اپنی پارم پر کھیتی کا پکشا ایک لاغ کما سکتے ہیں ویڈیو اچھا لگا ہو روپیا ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں ساتھ میں چینل کو سبسکرائب کریں چلیے ساتھ ہی ہو ملتے ہیں اگلی وار پھر سے تب تک کے لیے نمسکار دھنیوار